ادھاب ناظرین میں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں اب دن بھر سنم کے ساتھ ہم حالات پہ بات کر ہی رہے ہیں سیاست پہ ہمارا مہور تو گھومتا ہی رہتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے جو بڑا لمبا قضیہ چلتا رہا ہے شروعات کریں گے قضیہ زمین سے اور برسر زمین جو قضیہ ہے اس قضیہ میں آج پھر بیان آیا ہے اور جمہو کشمیر کی لیفٹنگ آرین منوش سینہ نے آج یہ بیان جاری کیا ہے بتاتے چلے آپ کو پچھلے دنوں جمہو کشمیر میں زمین پانچ مرلہ زمین دیے جانے کے بعد سوالات کھڑا ہوئے تھے اور ان سوالات میں ناشنل کانفرانس پی ڈی پی یا دوسری جماعتوں نے پانچ مرلہ سرکار کا ان بے نون لینڈ جو لینڈلس لوگ ہیں ان کو زمین دیے جانے پر سوال کھڑا کر تو پوچھنا چاہا تھا کہ آخر یہ زمین کس کو دی جا رہی ہے کچھ ہلکوں کے طرف سے سوالات جب کھڑا ہوئے تو اس کے بعد سیاست بھی اس پونے لگی لیکن آج جمہو کشمیر کے لیفٹنگ آرین منوش سینہ نے بارہ مولہ میں سینما کے افتاقے موقع پر یہاں آئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے زمین کا مدابی اٹھاتے ہوئے بتایا کہ زمین کسی بھی غیر ریاستی شخص کو نہیں دی جا رہی ہے تھوڑا سا صاف کرتے ہوئے ان نے بتایا بارہ مولہ میں شیروانی حال کے نزدیک سینما حال کا افتاق کرتے ہوئے منوش سینہ نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر جن لوگوں نے سرکاری زمین کو قبضہ کر رکھایا ہے ہڑپ کر رکھی ہے انہیں اب عوام کو گمرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بارہ مولہ میں افتاق کرنے کے دورہ منوش سینہ نے یہ بھی بتایا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے انہیں بتایا کہ انہیں مکان بنانے کے لیے زمین دی جائے اور پھر جو سرویز کیے گئے اس میں ایک لاکھ ننانوے ہزار پانچ سو لوگوں کو پی ایم اے وائی کے تحت جو گر ہیں وہ منظور کیے گئے جس میں چھالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ایسی اور ایسٹی کٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دو ہزار ساتھ سو گیارہ کمبے ایسے ہیں جنہیں مکان بنانے کے لیے زمین بھی نہیں تھی منوش سینہ نے بارہ مولہ میں اپنے افتاق کے معابات یہاں لوگوں سے بات کرتے ہوئے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا پرزارمندری آواز یوجنا میں جتنے بھی نجیبول کہنی دیتھ ہیں بارہ مولہ میں کیا ایک بھی آدمی باہر کا ہے ہے کوئی اس طرح کی بے بنیان باتیں کر کے لوگوں کو گمرہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عبیادت بزلنی چاہیے جن لوگوں نے دسکوں سے اپنے رسول کے بل پر نہ صرف سرکاری جمین پر اپنے چہیتوں کا قبضہ کرایا بلکہ ان کے عالیسان محل بھی کھڑا کرانے میں بھربور مدد نہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ گریبوں کے اگر خر بن رہے ہیں اس پر وہ بیانگ کریں اور اس میں ارچن پیدا کریں عوام کے بھی چتنی بڑی اسمان تھا جن لوگوں نے پیدا کی ہجاروں ایسے پریوار تھے جن کے پاس یمین نہیں تھی نظر پر چھت تھی دوسری طرف گیر کانونی ڈھنسے ہی نہیں گلتا اسے سرکاری جمینوں پر لاکھوں کہنال جمینوں پر قبضہ کر کے کچھ چند لوگوں نے اپنے محل بنایا اور وہ بھی اپنے پیسے سے رہیں اس کی کہانی میں میں نہیں آنا چاہتا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں تو وقت بدل گیا ہے اب جو پرساسند ہے اس کی پراتھ مکتہ میں جیسا ابھی چیئرمن صاحبہ کہہ رہے ہی دن پسمہ دالو جو گریب ہے جو کمجور ہے وہی ساسن کی سروچ پراتھ مکتہ ہونی چاہیے اور وہی رہے گی اس میں کوئی سے بدل نہیں سکتا ہے چند دن پہلے جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو انیک بے گھر لوگ سب کا سپنا ہے کہ ہماری چھت ہو اپنی چھت ہو اور اس انکلپ کو ہمیں پورا کرنا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ گریبوں پر گریبوں کا حق سنساتھن پر پہلا ہو رہا اور جن لوگوں کے پاس بھی گھر نہیں ہے انہیں نشید روح سے گھر ملے یہ ہم سب کوشش کریں گے دوہزار اپئیس میں مائیگریٹری سروے کے دوران بارہ مولا میں بھی ایک سو چودہ آدیباسی پریوار ایسے ہیں جن کے پاس جمین نہیں ہے اب ان کو پردھان منتری آواز ہو جانا میں اس ٹائبل پلان میں اگر گھر ملے گا تو وہ سرکاری بھوم نہیں دی جائے گی تو وہ بیچارے گھر نہیں بنا سکتے اور میں آج یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ضرور جمین دی جائے گی نشید روح سے پورت کرائے جائے گی اس میں یہ پدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اب کچھ خاص لوگوں کے لیے پرزاسن چلے میں سمجھتا ہوں اس کی آو سکتا نہیں ہے جمہو قسمیر کے عام ناغری کی ہر بات سنی جائے گی جمہو قسمیر کے عام ناغری اور عوام کی تقلیف دور ہو اس کی ہر کوسس کی جائے گی لیکن کچھ چند لوگوں کے حیطوں میں جمہو قسمیر پرزاسن کام کرے اب یہ دن بدل گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ بات ہوا کے بدلتے ہیں منوش سینہ بارہ مولا میں زمین کی بات کر رہے تھے بارہ مولا کے عداد شمار پیش کرتے ہیں بتایا کہ ایک ساتھ چودہ فیملیز ایسی ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے اور منوش سینہ نے وہاں موجود لوگوں سے ہی سوال کیا کہ آخر ان کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے کیا سرکار کی ازمداری نہیں ہے کہ انہیں زمین دیں سمیں بدل چکا ہے یہ منوش سینہ نے بتایا یعنی وقت بدل چکا ہے اور میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں یہ منوش سینہ کا کہنا تھا منوش سینہ زمین کی بات بارہ مولا میں کر رہے تھے جمہو میں پیڈی پی مظاہرہ کر رہی تھی صبح صبح مابا مفتی کا ٹویٹ بھی آیا اور اس ٹویٹ میں جمہو کا ویڈیو جو ان کا ہے وہ ان نے شیئر کیا اور اس پروٹیسٹ کے دوران جمہو میں پیڈی پی کے پروٹیسٹ کے دوران سوال زمین کا ہی تھا اور سیو جمہو سیو ڈوگرہ کا اعلان یا نعرے بازی کرتے ہوئے پیڈی پی کارکران بتا رہے تھے کہ جمہو کشمیر یا ڈوگر دیش کا ایک ایچ زمین بھی کسی غیر ریاستی کو نہیں دی جائے گی کلچر کو بچانے کی بات کی جاری تھی تحذیب کو بچانے کی بات کی جاری تھی اور جمہو میں ان لوگوں کو بعد میں پولیس نے گرفتار بھی کیا کچھ وقت کے لیے اور اس پروٹیسٹ یہ لوگ بتا رہے تھے کہ غیر ریاستی کو زمین دینے کے کوئی حق نہیں ہے اور ذرا سرکار صاف کرے کہ جمہو کشمیر میں اگر کسی کو زمین دینی ہے تو سٹیر سبجکٹ کے تحت زمین ملنی چاہیے نہ کہ دومسائل کے تحت اور یہ بھی کہ پچھلے کئی سالوں سے کئی غیر ریاستی جمہو کشمیر میں ہیں انہیں یہاں دومسائل بھی بنائے ہیں انہیں زمین ہے نہیں یہاں پہ تو ان کا نام آئے گا ہی آئے گا اس لیے سٹیر سبجکٹ جو ہیں اس کو زمین دینی چاہیے چاہے وہ جمہو کشمیر کے جس اداکے کا ہو لیکن دومسائل کو زمین دیے جانے کلاب پیڑی پی اور جمہو کا ڈوگرہ مخالفت کرے گا یہ وہ لوگ جمہو میں اپنے اس مظاہری کے دوران بتا رہے تھے سنیے گا ان کی مانگ بھی پردرشن تھا آج کا پردرشن تھا پانچ ملے زمین جو ال جی ایڈمیسٹریشن بی جی پی کے ساتھ مل کے باہر کے لوگوں کو دے رہی ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ اگر آپ نے پانچ ملے زمین دینی ہے پانچ ملے زمین آپ نے دینے ہی صرف سٹیٹ سبجکٹ کو ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے لباسی ہیں ان کی ضرورت ہے اور اس کا سب سے اداف ایفیکٹ جمہو کھتے میں بڑھے گا ریاسی اکنور سے لے کے کٹھ ہوا کیونکہ کوئی کشمیر نہیں اٹھ کے جا رہا کیونکہ آپ دیکھیں کشمیر کے حالات یہ تو کہتے ہیں نا کشمیر کے حالات بہت اچھے ہیں ڈیڑھ مہینے میں دو انسیڈنٹ ہو گئے ہیں دیپو کمار بیچارے کیا انفورچنیٹلی ڈیتھ ہو گئی تین ہمارے ورکرز وہاں پر آئے ہوئے بیچارے گریب لوگ ہیں کام کرنے آئے ہیں ان کا کو ٹارگٹ گیا تو وہاں پر کوئی نہیں جائے گا رہنے کیونکہ وہاں پر بندوق کا ڈر ہے ناوٹ ملسی وہاں پر آئے نہیں ہے تو انہوں نے یہ سب یہاں پر جمہو میں اسٹابلش کر لیا کیونکہ جمہو میں بی جے پی اپنی گراؤنڈ چھوڑ چکی ہے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہوتا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جمہو کے لوگ ووٹ نہیں کریں گے تو ہم یہ باہر سے امپورٹیٹ پاپولیشن لاتے ہیں جو ہمیں ووٹ کرے گی اور ہم ان کو یہاں بسا دیتے تاکہ ہمارے آنے والا ٹائم کے لئے ہمارے لئے آسانی ہوتے ہیں دیکھیں ہم گاندی کے فالر ہم گوٹسے کے فالر ہم پروٹیس کرتے رہیں گے اور پروٹیس تب تک نہیں کرتے رہیں گے جب تک سورے جمہو کو یہ بات پتا چل جائے گی یہ جمہو کی بات جہاں زمین کو لے کے یہ بتایا جا رہا تھا کہ سب سے بڑا سہلاب جو ہے اس مائگریس کا زمین کا یا توفان ہے یہ جمہو میں ہی ہوگا کشمیر پہ سا کوئی اثر فلحال نہیں پڑے گا بتایا اس طرح سے جا رہا تھا اور چونکہ جمہو میں بی جے پی کو بیس ختم ہو رہا ہے اس لئے باہر سے ووٹس کو لاکے جمہو میں بسانے کی کوش کی جاری ہے تاکہ دیموگرافک چہنج بھی ہو ساکے جمہو میں یہ جمہو میں آج بجلی کا مدہ بھی یہاں پہ مہنگائی کا مدہ بھی اٹھا تھا اس کو خطہ چناب میں اپنے عوامی جلسوں کے دوران زمین کی بات بھی کی زمین کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ عمر عبداللہ نے انتخابات کا معاملہ بھی اٹھایا اور ساتھ ساتھ میں جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقیہ حالات کی بات بھی کر ڈالی اور عمر عبداللہ نے میڈیا سے جب بات کی تو سب سے پہلے میڈیا کا سوال یہی تھا کیونکہ بات بارہ مولہ سے اٹھی تھی جمہو کشمیر کے لیفتنگورنم منہ حسینہ نے زمین کی بات کی تھی تو عمر عبداللہ نے بھی سوال پوچھا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ زمین دینے کی نشاندہی جو پروسس ہے یہ کیسے کی گئی ہے جن لوگوں کی زمینیں نہیں ہیں کیا وہ یہاں جمہو کشمیر میں کب سے رہ رہے ہیں یہ ذرا گورنمنٹ شاف کرے اور کٹ آف ڈیٹ جو ہے زمین دینے کے حوالے سے وہ پانچ اگز دوزار انیس ہونے چاہیے نہ کہ اس کے بعد زیرا سونیے گا عمر عبداللہ نے میڈیا انٹریکشن میں کیا بتایا so far have you found inclusion of any outsider voters in voters in state so far have you found any inclusion of voters outside voters non-state subject voters in the voters non-state subject انہوں نے state subject کا دائرہ ہی بدل دیا ہم تو کہتے ہیں وہ ہی تو مصیبت ہے انہوں نے state subject کا حساب کتاب ہی بدل دیا ہے جو یہ کہتے ہیں ہم ہم جو بینہ زمین کے ہیں ان کو ہم زمین دیں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں اب آپ نے ان کو identify کس طرح کیا یہ لوگ آئے کب یہ کب سے یہاں بسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ کوئی cut off date رکھیں اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم پانچ اگز دوہزار انیس ہی رکھئے جو پانچ اگز دوہزار انیس سے پہلے یہاں بسے ہوئے تھے پہلے ان کو زمین دینے کی بات کریے نصب وہ جو کل کے آئے ہوئے ہوں گے اور آج زمین پہ کلیم کریں گے تب ہی تو جا کے جو پہلا سوال آپ کا تھا وہ یہی تھا تھا کہ ہم سپریم کورٹ سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں ہم سپریم کورٹ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ سلسلہ رکے گا اور جمہو کشمیر کے جو باشندے ہیں رکے گا یہ جمہو کشمیر کے باشندو کا حق ہے پانچ اگز دوہزار انیس کٹ آف ڈیٹ ہونا چاہیے اس سے پہلے جو لوگ جن کے پاس سٹیٹ سبجک تھا انیس زمین دی جانے سکتی ہے سرکار یہ خصاف کرے کہ نشاندی کیسے کی گئے کیسے پروسس کیا گیا ہے اور عمر عبداللہ نے یہاں انتخابات کی بات بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ یہاں انتخابات بی جے پی اس لیے نہیں کراری ہے کیونکہ یہاں بی جے پی کی زمین بھی کھس گیا اور حالات کی بات بھی ان نے کرتے ہوئے بتایا کہ حالات کے حوالے سے سرکار بار بار تضبط بیانات یا خیالات کے ذار کر رہی ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حالات اس طرح اگر حالات ٹھیک ہیں تو الیکشن کیوں نہیں بڑے بڑے دعوے تو ہوتے ہیں لیکن زمینی سطح پہ جو حقیقت ہے وہ یا تو شپئیہ ہو یا رجوری ہو یا پونچ ہو کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے کہ لگتا ہے یا تو جو وہ دعوے کر رہے ہیں وہ غلط ہیں یا تو پھر ہمیں صحیح سیچویشن جو ہے دکھنے ہی رہی ہے لیکن ایسے ایسے علاقوں میں آج ملٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کو پوری طرح سے ملٹنسی سے ساف کیا گیا تھا ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں جن کا ہم بھولی گئے تھے کہ اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا ایک عمر عبداللہ نے بیروزگاری کا سوال بھی اٹھایا یہاں پہ اور بیروزگاری کا سوال رہتا ہے عمر عبداللہ نے بتایا کہ یہ سرکار بیروزگاروں کو روزگار فرہم کرنے کے لیے بھی کوئی مصبت قدم نہیں اٹھا رہی ہے یہ بھی انہیں حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ سرکار ایک دن اگلیس جاری کرتی ہے دوسرے دن اسے رد کیا جاتا ہے تیسرے دن اس پہ انکوائری بٹھائی جاتی ہے آخر کس طرح کی یہ سرکار ہے یہ عمر عبداللہ کا سوال تھا ہم نہ راشن کے خلاف ہیں نہ بجلی دینے کے خلاف ہیں لیکن کم از کم لوگوں کی جو مالی حالت ہے اس کو تو بہتر کیا جائے جن نوکریوں کے وعدے ہوئے تھے اگست دوہزار انیس میں وہ نوکریوں تو ملے یہ لوگ ایک دن لسٹ نکالتے ہیں دوسرے دن لسٹ کو رد کرتے ہیں تیسرے دن انکوائری بٹھا دیتے ہیں اور اس لسٹ میں جو بچارے جن کے نام ہوتے ہیں وہ آوریج ہو جاتے ہیں ڈیلی ویجر آج پریشان ہے ڈیلی ویجر کو یہ نہیں پتا کہ کل کی روزی روٹی ان کو حاصل ہوگی تو کہاں سے ہوگی کہیں پہ بھی یہ لوگ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاں سختی کرنی ہوتی وہاں یہ لوگ پیچھے نہیں ہرتے چاہے وہ راشن کے معاملے میں ہو چاہے زمین کے معاملے میں ہو چاہے میٹروں کے معاملے میں ہو میں مانتا ہوں کہ حکومت کو ہے کبھی کبھار مشکل فیصلے لینے ہوتے ہیں لیکن اس حکومت نے سخت فیصلوں کے علاوہ اور کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے اس حکومت صلیح یا عمر عبداللہ تھے انتخابات کی بات بھی کی مہنگائی کی مار کی بات بھی کی انتخابات کے ساتھ زمینی سطح پہ سرکار کس طرح سے کام کری ہے اس کا حوالہ بھی انہیں دیا اور زمین کا مدہ بھی انہوں نے اٹھایا لیکن آپ کو بتائیں انتخابات کی بات یا انتخابات پر بحث کل شام سے ہی چھڑی ہوئی ہے اور کل شام کو بیار شرما کو ایک بار جمع کشمی کا چیف الیکشن کمشنر نامزد کیا جانے کے بعد انتخابات کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو امید پیدا ہو گئی ہے کچھ لوگ ہلکے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیار شرما کشنی تائنات کیا گیا ہے کیونکہ مرکزی سرکار اس سال اکتوبر نومبر میں انتخابات کرانے کا من بنا رہی ہے اسمبلی انتخابات کی ہندی میں جسے ویدان سبہ انتخابات کہا جاتا ہے اور انہیں انتخابات کے حوالے سے کچھ ہلکے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انتخابات بی ڈی سی ڈی ڈی سی پنچائت اور دوسرے مونسپلٹی کے ہوں گے سکتے ہیں نہ کہ اسمبلی کے تاہم پی ڈی پی ہلکے بتا رہیں گے انتخابات ہوں گے تو وہ اس کے لیے پوری طرح سے تیاری کر چکے ہیں اور کریں گے بھی پی ڈی پی لیڈر غلام نبی لون ہانجورہ نے آج انتخابات کھوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ماضی میں کچھ انتخابی غلطیاں بھی کی ہیں اور ان غلطی کا اضálہ بھی کرنے کی ضرورت بھی ہے کبھی ہم نے بائیکارٹ کیا اور کبھی کشمیریوں نے بھی بائیکارٹ کیا اور بائیکارٹ کرنا کشمیریوں سے لے کے ان کی جماعتوں کے ایک بہت بڑی غلطی بھی تھی اور اسی بائیکارٹ کی وجہ سے ایسے لوگ بھی لیڈر بن گئے جن کو اپنی کوئی بیس بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے بائیکارٹ کی وجہ سے بی جے پی بھی آنکھ کے سر ہمارا پیٹ رہی ہے ہم نے میدان کھلا چھوڑا اور میدان کھلا چھوڑتے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیڈر بھی بن گئے اور آنکھیں کشمیری کا سر بھی پیٹنے لگے یہ اقلانو بیلون ہنجورہ نے بتایا اور بتایا کہ اب کی بار تو میدان کھلا چھوڑا نہیں جائے گا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا سنیے گا ہنجورہ کو جب بھی الیکشن ہوں گے ایڈی پی ہمیشہ تیار تھی اور تیار ہے ایپ الیکشنز کے لیے جو بھی الیکشن ہوں گے چاہے وہ بی ڈی سی کے ہوں گے چاہے پنچائت کے ہوں گے چاہے کارپریشن کے ہوں گے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے بائیکارٹ کیا تھا لیکن اس کا ایک ریزن تھا لیکن آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے بلکر سبی جگہ سے کنڈیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت بھی ہماری ہوگا ہماری غلطی تھی ہم نے بائیکارٹ کیا اور ان لوگوں کو موقع ملا آج کے اس الیکشن میں ہم کوئی بائیکارٹ کرنے والے نہیں ہیں کوئی بائیکارٹ کرنے والے نہیں ہیں قلعہ نمی لونہاں جورہ بتا رہے تھے لیکن نارسر اسلام وانی ناشنل کنفرنس کے بڑے ریڈران میں شمار ہوتے ہیں یوں کہیں تو پولسی میکرس میں شمار ہوتے ہیں اور کبھی سینگر کے لال چوک پر قبضہ جمانے والے نارسر اسلام وانی اب آبائی ظلے میں جا بیٹھے ہیں اور کپوڑا سے ہو سکتے آنے والے انتخابات وہ ناشنل کنفرنس کے امیدوار ہوں کیونکہ ان کا زیادہ وقت کپوڑا کی ہی کانسونسی پہ ہوتا ہے برعکس اس کے کہ وہ اپنی آبائی کانسونسی پہ رہیں وہ کپوڑا کی کانسونسی پہ اپنی زور ازمائی یا قسمت ازمائی کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں انہیں بھی آج انتخابات پر اپنے رد عمل ظاہر کیا اور ناشنل کنفرنس کے حوالے سے انہیں بتایا کہ ناشنل کنفرنس نے ہمیشہ سے جو بھی انتخابات ان میں حصہ لیا ہے اور اب کی بار تو سبقت ناشنل کنفرنس کو ہر جگہ سے مل بھی رہی ہے اور اب کی بار ناشنل کنفرنس سے ایک سپیسفک منشور لے کر بھی آئے گی جس میں سیاست کم عوامی مسائل زیادہ ہوں گے ناصر اسلام وانی انہوں نے بار بار دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس پنچائت الیکشن کی اور لوکل باڈی الیکشنز کی یہ کافی اپنے آپ کی پیٹ سب تباہ رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ اپنے شیڈول پہ ہوں گے اور یہ سوال ہماری تیاری کی آپ جب آپ پرانی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں آج کے دن میں یہ لوگوں کی بھی یہ چاہت ہے کہ ہم لوگ اس الیکشن میں بڑچر کر حصہ لیں اور آہ مجھے پوری امید ہے کہ ناشنل کنفرنس اس میں جو ہے سب کھت حاصل کرے گی اور لوگوں کا پورا اس میں سپورٹ ملے گا امید کریں گی کہ ہم لوگوں کی خدمت پر کر سکیں اور ان کی جو خواہشات ہیں جو ہم سے ان کی واپستگی ہے اس پہ ہم خراہ ادھر سکیں ان الیکشنز میں ہم ایک سپیسیفک مینیفیسٹو لے کے آئیں گے جو لوکل ایشوز لوگن کے ہوں کیونکہ یہ مان لی جی اب کہیں پنچائت بنتی ہے یہاں کہیں اور لوکل باڈی ہوتی ہے ان کا دائرہ اسی علاقے کے سے ہوتا ہے اور ہر علاقے کے مختلف مشکلات بھی ہوتی ہیں اور مختلف ضروریات بھی ہوتی ہیں ان کو مدر نظر میں رکھتے ہو چلے یہ انتخابات کی بات آئندہ ہونے والے انتخابات میں اپنی کوشش ناشنل کنفرنس کے لیڈر ناستر اسلام وانی کا بیان لیکن آپ کو بتائیں جو ریٹائر جسٹس ہسٹین مسعودی نے آج جنوبی کشمیت کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا ناشنل کنفرنس کے دوستے لیڈرشپ کیامرا انہوں نے مختلف علاقوں میں عوامی مسائل کا جائزہ بھی لیا سڑک پانی بجلی کا معاملہ بھی اٹھایا اور سب سے بڑا معاملہ جو ہے زمین کھسکنے کا جنوبی کشمیت کے کئی علاقوں میں زمین کھسکنے کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں اور اس حوالے سے انہیں آج زمین کھسکنے کی ان معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے یقین دلائق و انتظامیہ کے ساتھ معاملہ اٹھاتے ہوئے اس معاملے کو ترجیح بنیادوں پر حل کرانے کی اس مشکل کو دور کرانے کی کوشش کریں گے اچھے وہ جائز ہیں اور فوری طور پر اس کی یہ توجہ طلب ہے اور جو بھی یہاں پر پلان بنایا گیا مجھے کہا گیا ہے موقع پر کہ فلڈ کنٹرول نے یہاں پر ایک پلان بنیا ہے تاکہ اس کو مستقم کیا جائے اور ان کے جو یہ اندیشے ہیں وہ دور ہو جائیں تو میں آج ہی ملاقی ہوگا ہوں گا دیش صاحب سے اور دیش صاحب سے میں کہوں گا کہ فوری طور پر اس پر جو بھی پروجیکٹ انہوں نے جو بھی ریپورٹ دی ہے جو بھی تجاویز کی ہیں جو بھی سپارش کی اس پر فوری طور عمل کیا جائے اور اس کے لئے فوری ضرور بازار کیا جائے اور یہاں سے آگے اگر میں آج ہی پوش کروں گا کہ میں چیف سیکری صاحب کو بھی اس کیسے متعلق کروں کہ یہاں پر کیونکہ آج کل یہ معاملت پڑے ہی ہماری سنگین ہے دیکھیں ڈوڑا میں ایسا ہو رہا ہے جہاں زمین جو سنگینگ ہو رہی ہے تو یہ ہمیں اس کو نظرداز نہیں کرنا چاہیے جو بھی یہ اندیشیں ہیں جو بھی جو جو زمین خسکنے کے واقعات ان کو نظرانداز نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کانگریس حل کے بھی اب زمینی حقائق کو نظرانداز نہیں کر رہی ہیں اور کانگریس کے شمالی کشمیر کے لیڈر الطاف احمد ملک نے آج سوپور اور آس پاس کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہیں شاندار ان کا والیانہ استقبال بھی کیا گیا الطاف احمد ملک نے علاقے کے مختلف لوگوں سے بفوت سے ملاقات بھی کی اور مختلف مسائل بھی سنے الطاف احمد ملک میں یہاں کئی لوگوں نے کے ساتھ یا کئی لوگوں نے آج اپنی شمولیت کا اعلان بھی کیا جن کا الطاف احمد ملک نے خوش دلی سے استقبال بھی کیا بتاتے چلیں شمالی کشمیر میں کانگریس کا گراف کچھ اس طرح کا نہیں تھا لیکن اب جو نئی پود ہے وہ کانگریس میں شمالی کشمیر میں بھی جوائننگ کر رہی ہے اور اس نئی پود کے ناشنل کانگریس میں جوائننگ کی وجہ سے شمالی کشمیر میں کچھ کچھ کانگریس کی زمینی سطح بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ناظرین اب ذرا میٹر کی بات کریں یہ میٹر جو ہے یہ ہر جگہ پریشان کرتا ہی رہتا ہے اس میٹر کی وجہ سے کپڑا فروش ہے وہ میٹر کی وجہ سے کہیں ہاتھ بھی مار لیتا ہے آٹو چلانے والا بھی میٹر کی وجہ سے کہیں آدمی کو پریشان کر دیتا ہے لیکن ایک اور میٹر ہے جس نے پوری قوم کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے یہ میٹر ہے بجلی کا سمارٹ میٹر اور کشمیر کے بہت سے لوگ کیا اکثر آبادی کہتی ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر میں یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر کشمیر یوٹی ہے جس طرح دلی یوٹی ہے جس طرح پنجاب کا کیپٹل چندگر یوٹی ہے اگر وہاں جو ہے دو سو سے تین سو یونٹ بجلی فری دی جاتی ہے تو جمہو کشمیر کو کیوں نہیں یہاں پہ ریٹ کیوں نہیں میٹر کا ریٹ کہوں نہیں ہے اور سمارٹ میٹر لگائے جانے پر احتجاج برابر جاری ہیں تصاویر آج ہم بٹمالو کے آپ کو دکھائیں گے جہاں خواتین تھی اور یہاں میٹر کو لگانے والوں کا پیچھا کر رہی تھی یہاں بہت سی جگہوں پہ جو ہی صبح سی ناغر سے لے کے وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں جو صبح صبح کہیں میٹر والے یا بجلی والے نظر آ جاتے ہیں اور یہ اندیشہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ہاتھ پی میٹر لگانے آئے ہیں تو خواتین خاص طور پر کھڑا ہو جاتی ہیں اور پھر ان میٹر والوں کو ان کے ساتھ کہیں ناشائستہ سلوگ بھی ہوتا ہے کہیں ان کو دھرائے بھی جاتا ہے کہیں دمکایا بھی جاتا ہے کیونکہ ہر عام آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میٹر لگایا تو پھر ان کی حمد ہی نہیں رہے گی کہ وہ بجلی کا بلعدہ کر سکیں اور اس عیر کو لے کے بٹ مالو میں بھی آج صورتحال وہی تھی بجلی کا میٹر تھا معاملہ میٹر کا اور معاملہ سڑک پہ پہنچا تھا جی زوران سڑک بھی بند کی گئی اور خواتین سینہ کو بی بی کرتی رہی اور اس کے ساتھ سلواتیں بھی محکم بجلی کو سناتی گئی جی زیرہ سونیے گا ان کا ترزی عمل پات مالی نوکال نی یچی دوگا میٹر پیٹر چوور چیہے یچی سری گئی گروباتی اچھنوی سہلا بکھا کھا ناکویلی کی ہی نا اس کی تپیٹن ہے کھوی نو نو پیز بری دیمچہ اچ میٹر روزا چالو میٹر باند کری تیتیو توی کارنے تیتیو توی میٹر چپہتر والا تاچہ ساں میٹر چھو ریڈنگا سا چالو میکر مینک اچھنیا اچھنیا ورکہ بٹ مالو میں بیٹ میٹر کا کسیہ لیکن شمالی کشمیر کے بارہ مولا میں آج سینما حال کے کھولے جانے کے بعد شمالی کشمیر میں یہ اب کی بار میں پہلا پرائیویٹ سینما حال ہوگا جہاں لوگوں کو تفریق کا موقع حاصل ہوگا بارہ مولا میں یہ سو سیٹر آ سنما جو ہے اس سے آہ علاقے میں جو ملٹی پلیکس کھولا گیا ہے اس سے شمالی کشمیر میں سنما کو آہ ایک نئی منزل بھی ملے گی پیتے سال بائد آیا ہے تو سی اب ڈیڑھ گھنٹا شرینگر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پانچ سال کے ہو پندرہ کے ہو پچیس کے ہو پینتیس کے ہو یا پتالیس کے ہو آپ کے لیے ہر طرح کی کچھ نہ کچھ پکچے رہے گی پانچ سال کے لیے ساترڈی سنڈے کو ہم فری کٹ سینما چلائیں گے صبح پچیس سال کے بچوں کے لیے ہم کارتے کارین لے کر آئیں گے پینتیس سے پتالیس سال کے لوگوں کے لیے ہم تینوں کھان لے کر آئیں گے ایک کافی اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ بہت سی ڈیفرنٹ چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہے اور ٹھیٹر یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹھیٹر سے آپ کے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں صرف ایسی موویز نہیں جہاں پہ میسیج آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ موویز بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی اگر بات کروں Welcome to Kashmir ایک نئی مووی آئی ہے تاریخ جی کی اس میں say no to drugs ایک میسیج دیا ہے گرلز ایڈوکیشن کے بارے میں ہے اور بھی چیزیں تو ایسی موویز ہم کو پرموٹ کرنی چاہیے اور ایسی جگہ پہ گورنمنٹ کا اتنا اچھا انیشیٹیو ہے تو گلت نہیں ہے بہت اچھی چیز ہے چلیے مووی Welcome to Kashmir آ رہی ہے لیکن Welcome to Kashmir کے بیچ میں آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ بازار جائیں گے تو آپ کو بازار کا حال احوال معلوم ہوگا ہمیں بھی آج معلوم ہوگا ہم آج بازار سبزی لانے گئے قدو خریدنے کی اوقات شاید اب کشمیری کی نہیں ہے وہ قدو جو کشمیر کے لوکل باغات سے لوکل میں پیدا ہوتا ہے آج ساٹھ ساسی روپے میں ایک قدو کے قریب مل رہا تھا تماتر کے بارے میں آپ کو جانکاری پہلے سے معلوم ہوگی تماتر کہیں دویڑھ سو کہیں دو سو کہیں دائی سو روپے میں بکتا ہے سبزیاں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور اس مہنگائی یا اس سبزیوں کے آسمان کو چھونے کے بعد جو ہم نے بازار میں دیکھا تو اس کے بعد ہمارا بھی حس بڑکی ہم نے بھی سوچا کہ پتا کرے آخر وجہ کیا ہے کیونکہ محکمہ اگریکلچر ہمیں لگاتار بتا رہا تھا کہ لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے اگر یہ لوکل پروڈکشن ہے تو مہنگائی کیوں بازار میں قدو ساٹھ سے آسی روپے میں کیوں تماتر اتنے میں آلو پچاس سے ساٹھ کیوں یہ ساری مہنگائی بازار میں ہے تو کیا وجہ ہے کیا ہمارا لوکل پروڈکشن ختم ہوئے تو ہم نے اگریکلچر اگریکلچر اقبال احمد چودری سے بات کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا آپ تو بڑے دعوے کے تو انہوں نے کہا دعوے برابر ہے پروڈکشن ہو رہا ہے بازار میں جا رہا ہے اس کے بعد ہم نے کہا جب بازار میں اتنا جا رہا ہے ہم نے سوچا بازار میں کیا ہو گیا تو پتا کرنے میں معلوم ہوا کہ سبزی آتی ہے لیکن سرکار نے سرنڈر کر دیا ہے سرکار نے پچھلے دنوں کسائیوں کے سامنے سرنڈر کیا اور گوشت کی قیمت کے حوالے سے سرکار نے بتایا کہ منمانے دام جو اس کی جو مرضی وہ اس دام پہ بیچے خریدنے والے کی مضبوری ہے وہ خرید لے سبزیوں کے معاملے میں بھی شاید محکمہ امور سارفی نے سرنڈر کیا ہوا ہے اس وجہ سے کوئی دام جو ہیں بازار میں اگر تھی اس وقت سیزن ہے مئی سے لے کے اکتوبہ تک جمہو کشپیر اور کشپیر ویلی میں اپنی پروڈکشن سبزیوں کے ہوتی ہے پھر بھی بازار میں یہ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ امور سارفین محکمہ کا سرنڈر ہے کیونکہ وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے تاکہ وہ نرخنا میں کوئی کنٹرول کر سکے اور اسی سرنڈر کی کہانی جو پچھلے دنوں گوشت کی کیمت سے شروعی اب بتایا جاتا ہے کہ امور سارفین محکمہ کے ساتھ ملازم جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو عام یہ جو سبزی فروشیں چاہے وہ ہول سیلر ہیں سب ان کو بتاتے ہیں کہ سرکار نے تو وہاں سرنڈر کیا یہاں کیوں نہیں کر رہی ہے ہمیں کیوں منمانے داموں پہ نہیں بیچتے دے رہی ہے تو یہ ایک بڑی وجہ ہے یہاں منمانے داموں پہ سبزی بیچی جا رہی ہے اور اس سبزی کی مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت وہی یہی ہے ورنہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوکل پروڈکشن ہے ہمارا ہاک بھی اس وقت پیدا ہو رہا ہے ہمارے ہاں ٹمائٹرو بھی بزار کھیتوں میں لگ چکے ہیں وہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے ہمارے ہاں قدو سے لے کے بینز یہ سب سبزیاں اس وقت گروہ میں تیار ہو رہی ہیں ایون کے کچن گارڈنز میں بھی تیار ہو رہی ہیں پھر بھی بزار میں یہ نرخنا میں جو مہنگائی ہے یہ اتنی سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں پہ سرکار کا سرنڈر ہے تو چلیے ویلکم تو کشمیر جہاں پہ محکمہ موری صارفین جو سرکار کا ایک محکمہ ہے وہ سرنڈر کر چکا ہے اور عوام کو لٹھتے ہوئے دیکھتے دیکھ بھی رہی ہے اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ آج کا جے کے دن بر یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ رب کائنات کے مرضی پھر کریں جے آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ اللہ حافظ